ڈسکریٹ سٹیکچر بیسی کیا ہے وہ کہتا ہے branch of mathematics that deal with discrete objects such as sets, functions, graphs, etc اب بیسکلی اس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ mathematics کی ایسی branch ہے جس کے اندر ہم کچھ ایسی discrete objects سے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جیسے sets ہمارے ہوں گے functions ہوں گے math کے اندر جو ہوتے ہیں اور graphs ہمارے ہوں گے اب یہ اس کی key point ہے اب اس کے چار سے پاس main key point ہے انہی key point بھی ہماری سارے discrete سٹیکچر کا ورد کرے گی اور بیسکلی ہمیں key points کو ہی فردر آگے سب سے پہلے جو key point ہے set اب set ایک photometal object ہے math کے اندر اس کام use کرتے ہیں اور جو کہ represent کر رہا ہوتا ہے collection of set یعنی کہ ایک collection set ہوتا ہے اس اپنی connections ہوتی ہیں ان کو بھی represents کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہم sets ہی کہتے ہیں اس کے بعد ہے function اب function ہوتا ہے mapping from birth set to the other set mapping کا مطلب یہ ہے ہم اس کو راستہ دکھا رہیتے ہیں فاریزمپل یہاں ہے ایک set یہ ہے اور فاریزمپل یہاں ہے ایک set یہ اور فاریزمپل یہاں ہے اب آپ map کریں گے جیسے ڈھکشہ ایک طرح ہوتا ہے ایک set یہ یہ پر ایسا فاریزمپل اس طرح کی جو mapping ہوتا ہے function اس کے بعد ہے relation اب relation وہ کہتے ہیں mapping between sets اب یہ بھی mapping ہے sets کی بیچ پر وہ بھی mapping ہے وہ کہہ رہا ہے but they are more general than function more general کا مطلب ہے کہ یہ function سے کافی زیادہ حد تک بہتر ہے ایک اچھا اس کو represent function سے زیادہ best way اب وہ best way اس کو کیا ہے تک بہتر ہے وہ کہتے ہیں represent of graph یعنکہ function quite simple ہمیں ایک way بتا رہتا ہے ایک ایسا ہی یہاں سے دیکھیں یہاں تک لیکن جو relations ہیں وہ وی نہیں بتاتے ہیں وہ بغیدہ graph برا کے ہمیں represent کر کے دکھاتے ہیں ویجولیزیشن اس کی کرتے ہیں اس کے بعد آخر یہ گواہ ہے graph وہ graph بسکل ہم اپنے sets کے different type of graph جس میں اس کی nodes ہوتی ہیں یہ جو جو بھی اس کا روڑ ہوتا ہے کسی بھی graph کا اس میں graph کہتے ہیں ہم ہمیں nodes کو represent کرتے ہیں اس کے بعد edges جو کونے آپ نوڑز 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 نوڑز